العلم نور سوال ہے کہ آج کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل مانتے ہیں تو ان کے بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء والرسول کے بعد سب سے افضل مقام اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لہذا اگر کوئی شخص حضرت مولا کائنات شریف خدا رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل مانے تو وہ گمراہ بددین ہیں اس لیے کہ ان دونوں کو تمام صحابہ یعنی انبیاء والرسول کے بعد سب سے افضل ماننا یہ ضروریات اہل سنت سے ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہیں اور کیوں نہ ہو یہ عقیدہ تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے ہمیں ملا ہے کہ تمام انبیاء والرسول کے بعد سب سے اوچھا مقام حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر کا ہے یہ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہیں آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ یہ بیٹے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے وہ خود اپنے والد محترم سے ارض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں سے بہتر کون ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہیں پھر انہوں نے ارض کی پھر کون ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت عمر یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اسی طرح المعج ملک اوسط کی یہ حدیث ہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے گھر میں داخل ہوا اور کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا ٹھہر جا تجھ پر افسوس ہے اے ابو جحیفہ کیا تجھے بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں یہ حدیث المعجم الاوسط لطبرانی کے اندر موجود ہیں اور ایک اور روایت ہے حضرت یہ روایت المعجم القبیر لطبرانی کی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے حضرت عمر بن حریس یہ حضرت عمر بن حریس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا اور فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دگر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث المعجم القبیر لطبرانی کی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمام حسن رضی اللہ عنہوں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہوں تسرے کا نام لیتے ہیں تو وہ ضرور حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں تو ان روایات سے یہ بالکل واضح ہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں تو لہذا اگر آج کوئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہوں کو ان دونوں سے افضل بتائے تو ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مقروح تحریمی ہیں واللہ ورسولہ اعلم بالصفاب